پودی نیلہ داخ میں چین کی ہاتھوں زخمی ہونے والے بھارتی فوجیوں سے ملاقات کے دوران فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس کی یاد دلا دی اسپتال کا سیٹ لگا کر جالی زخمیوں سے ملاقات کی کہیں اور جاتے تو مشکل تھا کیونکہ اس بیماری کا علاج صرف ڈاکٹر مرلی پشاہ شرما کے پاس ہے ارے بابو جی آپ آگئے؟ والے وڈ فلم منہ بھائی ایم ای بی ایس کا وہ سین تو آپ کو ضرور یاد ہوگا جہاں سنجدت اپنے والد کو دکھانے کے لیے فیلڈنگ کو اسپتال میں بدل کر بیٹس پر اپنے ہی ساتھیوں کو مریض بنا کر لٹا دیتے ہیں معاف کیجئے دیوی جی اگر صرف بیسوں سے لوگوں کی جان بچ سکتی تھی تو امیر آدمی کبھی مرتے نہیں تھے بھو بھو یہی سین بھارتی بزری آزم کے دورہ لداخ کے دوران دھورایا گیا ہے اسپتال میں طبی علاق کا کوئی نام و نشان تھا نہ کوئی ڈریپ سٹینڈ دکھائی دیا ای سی جی مشین اور اکسیجن سلنڈر کا بھی نام و نشان نظر نہیں آیا حتیٰ کہ اسپتال میں بلڈ پیشر چیک کرنے کا آلہ بھی کہیں موجود نہیں تھا اور ہوتا بھی کیسے کیونکہ یہ تو کوئی اسپتال تھا ہی نہیں بلکہ کانفرنس آل تھا جس میں موجود پروجیکٹر اور سٹیج سافت گواہی دے رہے تھے مزید غور کرنے پر پتا چلا گیا بھارتی وزرعظم نے اپنے جنگ زخمی فوجیوں کی تیمادداری کی وہ تو بلکل ہٹے کٹے تھے اور بیٹس پر ایسے بیٹھے تھے جیسے زندگی میں انہیں کبھی خراش ٹک نہ آئی ہو نہ ہاتھوں پر پٹی کے نشان نہ سر پر کوئی پٹی جسم یا چہرے پر بھی کسی رگڑ کے کوئی آثار نہ تھے حالانکہ چینی فوجیوں نے انہیں مار مار کر ادموا کر دیا تھا اس جالسازی کا بھانڈا خود نرندر موٹی اس وقت پھوڑا جب انہوں نے کالی مریضوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ زخمی ہیں اور اسپتال میں ہیں بھلا انہیں یہ کہنے کی کیوں ضرورت تھی حالانکہ وہ تو اسپتال میں ملنے ہی زخمی فوجیوں سے آئے تھے بہت ایک یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد انڈیا میں ٹویٹر پر سنجدت کی مشہور فلم مونہ بھائی ایمی بی ایس کے نام سے ٹرینڈ شل پڑا مونہ بھائی ایمی بھائی بھائی ایس کے نام میں ہے ڈیوٹر پر سنجد ہے